اسلام علیکم شورنز کمپیوٹر سائنس کلاس ٹین وہ ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر تھٹی ایک چپٹر نمبر فائیف ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آئیے ہم آگے اگلے ٹاپک کو پڑھتے ہیں شورن آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو مین ٹاپک چل رہا تھا وہ نومیرک فنکشنز تھا نومیرک فنکشن کا اگلا آج فنکشن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لاغ فنکشن لاغ فنکشن کیا کام کرتا ہے کوئی بھی نمبر جو آپ اس کو پروائیڈ کریں گے اس نمبر کا لاغ فنکشن لے کر کیلکولیٹ کر دے گا تو یہ فنکشن کیا کام کرتا ہے اس ویلیو کا جو آپ انٹر کرو گے لاغ فنکشن لے کر آنسر کو ریٹرن کر دے گا نیکس ہم بات کریں اگر تو ہمارے پاس اگلا فنکشن ہے ایس پی سی فنکشن سپیس سے نکلا ہوا ہے سکیپ دا ایکس پیسز اینا پرنٹ سکیٹمنٹ یہاں پر ایک چیز اگر ہم نوٹیفائی کریں کہ ایک منشن کیا ہوا ہے پرنٹ سکیٹمنٹ کہ پرنٹنگ کے دوران ہی ہم ایس پی سی یعنی سپیس فنکشن کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے سپیسز کریئٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جیسا کہ آئی لف پاکستان ایک سکیٹمنٹ ہے آپ چاہتے ہو آئی کے بعد کچھ سپیسز آئے فی لف کے بعد کچھ سپیسز آئے اس طریقے سے آپ ورڈز کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے سپیسز اپلائے کرتے ہو تو سپیسز کو اپلائے کرنے کے لیے جو فنکشن استعمال کیا جاتا ہے اس کا فورمیٹ اگر آپ دیکھیں سپیس اور آگے آپ نمبر بتا دیں گے کہ کتنی سپیسز آپ چاہ رہے ہیں ورڈز اور کریکٹر کے درمیان بی فنکشن سپیکر کا ساؤنڈ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ یعنی سیکنڈ کے بھی فورتھ پارٹ تک تھوڑے ٹائم کے لیے سپیکر کا ساؤنڈ ایٹ ہنڈر ہرس تک بیپ دلانے کے لیے اس فنکشن کو استعمال کرتے ہیں آپ نے ایک سر نوٹ کیا ہوگا کہ سسٹم میں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم پروسیسنگ رک جاتی ہیں یا فیڈ اپ ہو جاتی ہیں سٹک ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دیتا ہے سسٹم کے اندر تو ڈیٹ is a part of a beep function سن آگے ہم بات کریں گے ڈیٹ فنکشن کی تو ڈیٹ فنکشن کا نام سے پتہ چل رہا ہے یہ فنکشن کیا کام کرے گا کہ یہ یا تو ڈیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ڈیٹ کو ریٹریف کرنے کے لیے کہ کرنٹ ڈیٹ سسٹم کی کیا ہے وہ چیک کرنے کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کی ڈیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے بھی ہم اس فنکشن کو استعمال کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا فارمیٹ ہے ڈیٹ آگے ڈالر سائن is equal to v اور آگے ڈالر اب یہ جو v ہے یہ ایک ویلنگ سٹرنگ ویریابل ہونا چاہیے جو کہ gw basic کے لحاظ سے ویلڈ ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بک سے ہم نے کیا کام کرنا آگے ہم نے مزید ٹاپک اس لیے سٹارٹ نہیں کیا کہ نمیرک فنکشن یہاں تک انڈ ہو چکے اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سٹرنگ فنکشن کی بات کریں گے اب ہم بک سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ورک آؤٹ کرنا ہے جو پوشن آپ نے بک سے کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے لاغ فنکشن ہر فنکشن کا آپ نے purpose اور form تو must لکھنا ہے اس کے علاوہ example کو اپنے طور پر دیکھ لیا کہنے so that آپ کو اس کے purpose کا idea ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ فنکشن apply ہوتا ہے then we talk about the space فنکشن اس کے بعد ہم نے بات کی beep function کی then ہم نے بات کی date function کی آج ہم نے اس طرح سے numeric function جو تھے جتنے بھی مکمل کرنی اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ numeric functions کیا ہوتے ہیں ایسے function جو کہ numbers کے اوپر apply کرتے ہیں operations کو اور apply کرنے کے بعد جو result بھی دیتے ہیں وہ بھی numbers کی form میں ہوتا ہے ہمارا اگلا لیکچر کا حصہ ہوگا string function اور آپ لوگوں کو پتا ہے string کیا ہوتی ہے sequence of character مطلب جتنے بھی اب ہم function پڑھیں گے اس کا کام number کے ساتھ نہیں ہوگا اس کا link number کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ اس کا link اس کے ساتھ ہوگا characters کے ساتھ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اگلی لیکچر میں انشاءاللہ string function پڑھتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ